ایرگیشن کے منصوبے شورٹ ٹرم نہیں ہوتے یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور وہ منصوبے جو کہ پچھلے دور حکومت سے چل رہے تھے ہم نے ان کو شیڈیول کے مطابق بلکہ ان کو پش کر کے جلدی کمپلیٹ کیا اور ان کو ہم اب آپریشنل ہو گئے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کا بینیفٹس ملے ہیں ہمارے اپنے دور کے اندر ہم نے جو نئے منصوبے جن کے اوپر ہم نے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے راولپنڈری اسلامباد کے جنواز شہروں کے لیے انجین گیلنز یومیاں لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے دے گا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اس کی لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے اور اس کی گرانڈ بریکنگ ڈیوی فورن ہو جائے گی جلالپور کے اندر جہلم کے اندر ایک نئی نہر بنا رہے ہیں جو کہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار اکر نئے آباد کرے گی اور جہلم اور خوشاب کے زلوں کو اس سے فائدہ ہوگا پرانی نہروں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا ہم نئے کاموں پر تو زور دیتے ہیں لیکن جو کہ پرانے موجودہ جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہم کم کام کرتے ہیں تو اس وقت ہم دیراغازی خان کنال اپر جہلم کنال اور جو لنک کنالز ہیں ہماری ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو کہ قادرابال سے بلوکی بلوکی سے صدنائی ہماری جو ہے جو لنک کنالز ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے نورڈن پنجاب جس کے اندر کے نہری نظام ایساچ نہیں ہیں وہاں پہ ہم سمال ڈیمز بنا کے لوگوں کے لیے پانی کے وسائل کے بڑھا رہے ہیں برک اینڈ موٹر اینٹ اور گارے سے ہمیں ہمارا ہمیشہ فوکس رہا ہے ہم اینٹ اور گارے سے ہٹ کے ہم اپنے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے بھی کام کرنے کے اوپر کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم کہیں کہ وہ ہارڈ ویر ہے ہم سوفٹ ویر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ہم اپنے جو ہمارے انجنئرز نئے ابھی آتے ہیں ان کو ہم ان کو ٹرین کس طرح کرنا ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کس طرح کرنی ہے ان کی کریئر کو کس طرح ہم نے پاتھ ان کی کریئر پاتھ بنانی ہے ہم نے ہم اپنے محکمے کے اندر شفافیت لانے کے لیے ہماری جو ٹینڈرنگ کا پروسس ہوگا وہ ای ٹینڈرنگ ہوگی جس میں ٹھیکے دار اور جو افسر ہوگا اس کا بالکل آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور سسٹم ہی بیڈز کو ایویلیویٹ کر کے جو بہتر والی بیڈ ہوگی جو سب سے کم والی اور کرائٹیریا میٹ کرتے ہوگی اس کو سسٹم خود ہی نکال دے گا ہم اپنا ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو سسٹم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کو ہم ٹریس کریں گے کہ بھئی اس آدمی نے اس جگہ پہ اتنا عرصہ کام کر لیا اس کو اس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس ایکسپیرینس کی ضرورت ہے تاکہ وہ بڑی ذمہواریاں آگے لینے کے لیے اس کے لیے وہ اس کو ہم گروم کریں ہم اس وقت بہت بڑا ایک جو ہمارا انیشیٹیو ہے وہ ہمارے آبیانے کی کلیکشن ہے جس کو کہ ہم ابھی ایک سوفیر بنا رہے ہیں جس سے ہمارا ای آبیانہ ہم کریں گے تاکہ ہم ہر آدمی کو اس کا بل بھیجیں اس کا اور اس کی وصولی کا ہمارے پاس ریکارڈ ہو کہ کہاں سے آبیانہ آیا ہے کہاں سے نہیں آیا کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا پانی کی ڈیلیوری کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق پچاس سے ساٹھ فیصد تقریبا پچپن چھپن فیصد جو ہے ہماری پانی کی ڈیلیوری بہتر ہوئی ہے جس سے آج تیل تک پانی پہنچ رہا ہے ہر تیل تک میں نہیں کہہ رہا لیکن جن تیل کئی ایسی تیلیں جو کہ دس تس بیس بیس سالوں سے ڈرائے پڑی تھی آج ان کے اوپر پانی آ رہا ہے ہم نئے پانی کے زخائر کو بھی ہم ٹیپ کر رہے ہیں ہمارے پوٹوار کے علاقے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ سمال ڈیمز بنا رہے ہیں دیراغازی خان اور راجنپور کے اندر جو پہاڑی نالے آتے تھے وہ تباہی پھیلایا کرتے تھے ان کی ہارنسنگ کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں ہم پرانی نہروں کی ریہبلیٹیشن کر رہے ہیں ہم جو بیراجز ہیں ان کی ریہبلیٹیشن کر رہے ہیں فائننس دیپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے کہ جو اضافی ریونیو آئے گا وہ ایریگیشن دیپارٹمنٹ میں بھی جنرل نہیں دے دینا اس کو بھی ایریگیشن دیپارٹمنٹ کے مینٹننس این ریپیرز کے ہیڈ میں دینا ہے تاکہ ہم اس دیر سو سال پرانے انفرسٹرکچر کو مینٹین کر سکیں ہمارا جو منصوبہ بندی ہے اگلے پانچ سال کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دیپارٹمنٹ کو ان لائنس پر کھڑا کر دیں کہ لوگوں کو پانی کی جو ہے بہتر طریقے سے ترسیل ہو سکے اور ہم اپنے پانی کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں